یہ ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ ریپوریٹ بڑھا کر مہنگائی کو کنٹرول کرے کیا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے اس کا مطلب کیا یہ ہوا اگر ہم غلط نہیں ہیں کہ وہ لوگ جن لوگوں نے لون لے رکھے ہیں چاہے وہ ہوم لون ہوں آٹو لون ہوں ان کی ایم آئیز بڑھ جائے گی اور اس قارن سے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ہوں گی جی اتنا ڈائریکٹ ہو ریلیشن نہیں ہے لیکن جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ساہید جی کی جب ریپوریٹ ہائک ہوتا ہے تو اس کا اثر بینکوں کے لون پر ہوتا ہے جو بینکس بورو کرتے ہیں آر بی ایس سے جب بینکس کو فنڈز کی شورٹیج ہوتے ہیں تو وہ آر بی ای کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ فنڈز چاہیے ہیں تو جب ان کے لئے یہ ریپوریٹ جس ریٹ پر ان کو یہ فنڈز ملتے ہیں وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو ultimately وہ اور لونز بھی باقی لوگوں کے لئے جنتا کے لئے بھی مہنگی کر دیتے ہیں ایسے میں جب credit demand کم ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے آپ کی supply بڑھتی چلی جائے گی یہ demand اور supply کا خیل ہے جب demand کم ہوتی ہے supply بڑھتی ہے جب supply کم ہوتی ہے demand بڑھتی ہے اس کو جو mechanism کو کہتے ہیں اس طریقے کو measure کرنے کے لئے ریپوریٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب جو آپ کے لئے جو سب سے important headline ہے اس سمیں جو اس بار کے patient data آیا ہے اس میں یہی سمجھنے کا ہے کہ دھیرے دھیرے RBI نے already 90 basis points کا ریپوریٹ hike کر دیا ہے اب آگے بھی امید یہی ہے دو سوال میں یہاں پر سرکار سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں RBI سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں اس آج کے data کے بعد پہلا کیا جو RBI ریپوریٹ hike کی جو cycle ہے کیا اس میں اب slow down آئے گا کیا جتنی ہمیں مہنگائی کو control کرنا تھا ہم already کر چکے ہیں کیونکہ یادھان رکھئے کہ 7.04% تک کی جو مہنگائی آئی ہے وہ ابھی بھی RBI کے tolerance bands سے بڑھ کر ہے یعنی کہ جو 6% تک کا ہم نے مانا ہوا تھا کہ اگر 6% تک مہنگائی آئے گی تو ہمارے لئے comfortable ہے لیکن اگر اس سے اوپر جب تک مہنگائی رہے گی RBI rate hike کرتا رہے گا جب تک کی ان کے tolerance bands کے اندر یہ مہنگائی نہیں آجاتی دوسری بڑی بات کیا مارکٹ میں اس کے بعد ریلیف ریالی دیکھنے کو ملے گی آج آپ جانتے ہیں سٹاک مارکٹس میں انفلیشن کے قارنٹ کی وجہ سے پندرہ سو انکوں کی گراؤت دیکھنے کو ملے تو کیا انفلیشن میں اب یہ جو کمی آرہی ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کو سٹاک مارکٹس میں دیکھنے کو ملے گا یہ دو بڑے میکرو ایکنومک سوال ہیں اور جو جنتا کے لیے جو آپ کی آرڈینس ہے ان کے لیے سمجھنے کی بات ہے food prices میں کمی آئے گی definitely آپ کو اثر دیکھیں گے جو ٹاماتر اور پیاس کے prices ہیں ان پر اثر دیکھے گا کیونکہ RBI کے rate hike کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان سب پر ایک trickle impact آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساکشریب کیا جو ہمارا export بڑا ہے export اور import کا بھی کچھ مہنگائی سے relation ہے اس پر اثر پڑتا ہے جی اگر آپ دیکھیں ہیں تو export پر پہلے روک لگائی گئی تھی wheat کے exports پر کئی اور پدھارتوں کے exports پر روک لگائی گئی تھی اس کا کارن یہ تھا کہ بھارت میں جو domestic consumption ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا مہنگائی اس قدر بڑھ رہے تھی کہ اگر آپ اپنا سارا عادش سے زیادہ سامان باہر بھیج دیں گے تو اور بھی آپ کے لیے supply کم ہو جائے گی ان کے prices اور بڑھ جائیں گے اس لیے سرکار نے اس پر روک لگائی تھی کہیں نہ کہیں عام جنتہ کو اس export سے export کم کرنے کی وجہ سے رہت ملے prices میں رہت ملے تو اب definitely ہمارے exports جس طریقے سے بڑھ رہے تھے ان پر تھوڑی دنوں کے لیے روک لگائی اسی لیے گئی ہے کہ عام جنتہ کے لیے وہ چیزیں کافی ماترہ میں اپلاپ دھو جسے کہ ان کو اس کے لیے prices زیادہ نہ دینے پڑے اسی وجہ سے اس طریقے سے سرکار نے یہ قدم اٹھائے تھے تو definitely exports کا جو اثر پڑتا ہے وہ اس طریقے سے پڑتا ہے ساکشلی ایک چیز ہمیں اور سمجھائی ہے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی کا جو سیدھا رشتہ ہوتا ہے وہ purchasing power سے ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو مہنگائی در جس کو جو ابھی آپ نے بتایا 7.04 پرتیشت مائی میں تو اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ 7.04 کا کیا مطلب ہوا اس کا کیا فرق پڑتا ہے اور اگر یہ در ہے تو purchasing power ہمارے دیش کے کام آدمی کی کیا ہوگی ٹھیک ہے اب اس کو میں بہت ہی آسان بھاشا میں آپ کو سمجھاتی ہوں جب ہی بھی آپ پہلے لیتے تھے تمہارٹر 20 روپے کلو ملتا تھا اب وہ 40 روپے کلو ملتا ہے یعنی آپ کی inflation کتنی بڑھ گئی 50% تک بڑھ گئی اب لیکن آپ کو آج کی ڈیٹ میں تو 7% تک کا اضافہ دیکھ رہا ہے انفلیشن پر مہنگائی پر یہ ڈیفرنس کیوں آیا کیونکہ یہ جو CPI انفلیشن ریٹیل مہنگائی کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے یہ ایک آوریج ہوتا ہے اس کے اندر تمام وہ کانٹریبیوشنگ فیکٹرز ہوتے ہیں بھلے ہی وہ فیول کے پرائیس ایکٹریسٹی کے بھی پرائیسز دیکھے جاتے ہیں پورا ہیڈ لائن انفلیشن کو بتاتے رہے ہیں تو 7% کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پیاد چاپ کو مل رہا ہے وہ 7% سے مل رہا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ مل رہا ہوگا لیکن اس کا ایبریج آؤٹ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہیڈ لائن انفلیشن میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے ساکشی ایکنومکس میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی ہے demand and supply اور کیا ہم اس demand and supply کو یا مہنگائی کو ہماری purchasing power سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے کسی چیز کی کسی product کی demand اگر زیادہ ہوگی تو اس کی supply بھی زیادہ ہوگی یا وہ مہنگی ہوگی کہیں کوئی relation ہے اس کا یا نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا صحیح جی اس کا بہت impact ہوتا ہے حالی میں آپ نے کئی بار یہ خبریں اپنے جنتا کو سنائی ہوگی کہ Ukraine اور Russia کا war چل رہا ہے اب Ukraine Russia war کے چلتے ہوا کیا تھا کہ Russia کے اوپر دنیا بھر سے کئی دیشوں نے ان کو penalize کرنے کے لیے اس طرح کی invasion کرنے کے لیے sanctions لگائیں تھی روک لگائیں تھی ان کی کچھ چیزوں کے اوپر کہ جیسے European Union جو کی سب سے زیادہ بڑا importer ہے Russian oil کا Europe کی کئی countries جو import کرتی ہیں وہاں پر انہوں نے sanctions لگانے شروع کرے کہ ہم Russia کا oil نہیں کھری دیں گے US نے لگانے شروع کرے ایسے ان کی کئی پدارتوں پر sanctions لگے ہیں اب ایسے میں جب Russia ایک دنیا کا سب سے بڑا یا فر one of the top ten top five مان لیجیے کئی چیزوں میں exporter ہے جب ان کے یہاں سامان نہیں آئے گا تو supply chains پر impact پڑے گا آپ کے لیے کچھ تہہنگی ہو جائیں گی اسی وجہ سے crude oil prices آپ دیکھیں جو brand crude کا بھاو ہے ایک سو ڈاللر پرتی barrel کے حساب سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جو بھارت کیلئے کافی رہے ہیں fuel prices میں